بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لئے درود و سلام رحمت العالمین پر سامین محترم السلام علیکم میں آپ سب کو آج کے اس منفرد پوراں میں خوشحاندیت کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمت کی وقت دیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں مقصد طور پر اپنا تعرف کرانا چاہوں گا میرے نام عرش جاوید ہے اور میں نفسیات کا ریٹائر پروفیسر ہوں نفسیات کی اعلیٰ تعلیم میں نے امریکہ سے حاصل کی اور وہیں سے میں نے ہپناڈیزم اور نفسیاتی علاج پر خصوصی کورسز کیے مقصد نفسیاتی علاج اور سیکس تھیرپی کا بانی ہوں اور اس کے علاوہ اٹھارہ کتابوں کا مصنف ہوں اور سامین محترم آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ انگزائیٹی ہے سامین محترم جسمانی بیماریوں کی طرح نفسیاتی بیماریاں بھی ایک بہت عام ہیں اور ایک سروے کے مطابق دنیا کے ہر چوتھے فرد کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے نفسیاتی بیماریوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری انگزائیٹی ہے اور میرے پاس آنے والے جتنے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ انگزائیٹی ہے کیا انگزائیٹی میں فرد شدید گھبرہات اور بیچینی محسوس کرتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دل ڈوبتا ہوئے محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل باہر آ جائے گا اور فرد کو یہ شک پڑتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ کا ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے اور وہ بھاگ کے اسپال جاتا ہے جبکہ وہاں جاتا ہے سواری ٹیسوس کے نارمل ہوتے ہیں سامین محترم اکثر مریضوں کو شدید در خوف ہوتا ہے اور یہ خوف اکثر اوقاتاں جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے موت کا خوف ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فرد بہت سے خدشات کا بھی شکار ہوتا ہے بعض مریضوں کا دم کھٹتا ہے سانس لینے میں انہیں دکت ہوتی ہے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اکثر مریضوں کی نیند متاثر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو درونے خواب آتے ہیں ہر مریض میں یہ ساری علامت نہیں ہوتی البتہ اکثر مریضوں کو گبرہات بے چینی ڈر اور خوف ہوتا ہے اور علاوہ نہ کرانے کی صورت میں بیماری بڑھ جاتی ہے اور مریض کو دہشت کے دورے پڑھتے ہیں جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں پینک اٹیکس اور اس میں مریض کی ایک دم دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اس کا گلہ بند ہو جاتا ہے سانس رک جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اسے کچھ ہونے والا ہے یعنی اس کا آخری وقت آہ پہنچا ہے اور یہ دورہ چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس دورے کا خوف اس مریض پر ہمیشہ تاری رہتا ہے سامنے محترم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگزائٹی ہوتی کیوں ہے انگزائٹی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں بلکہ وہ واقعات جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور انہی واقعات کی وجہ سے کوئی فرد انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے میں اس کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ پنڈی سے ایک صاحب علاج کیلئے میرے پاس آئے ان کو شدید انگزائٹی تھی ان کو خوف تھا کہ وہ مر جائے گا خیر اس نے بہت سے سیکائٹروں سے علاج کر آیا لیکن اس سے وہ صحت یاب نہ ہوا پھر میرے پاس آیا ہم نے اپنی روٹین کے مطابق اس کی وجہ معلوم کی وجہ یہ تھی ایک دن وہ اپنی بہن کے گھر تھا اور اچانک اس کے بہنوئی کو ہارٹ ٹیک ہوگا یہ اس کو لے کر ہسپسال جا رہا تھا اس کا سارس کی گود میں تھا اور وہ راستے ہی میں فوت ہو جاتا تھا اس کے بعد سے اس کو شدید انگزائٹی ہوئی اور تھا کہ میں مر جانا ہے سامین محترم اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے انگزائٹی سے کس طرح سے جان چھڑوائی جائے سامین محترم نفسیاتی علاج کے دو معروف طریقے ہیں ایک میڈسن سے علاج ہے اور دوسرا نفسیاتی علاج ہے شدید ذہنی بیماریوں یعنی پاغلپن کے لیے میڈسن کا کردار بہت اہم ہے جبکہ نفسیاتی علاج کا کردار اتنا اہم نہیں ہے لیکن میڈسن کا کردار انگزائٹی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ انگزائٹی کے لیے ایک تو مریض کو میڈسن نمبہ عرصہ خانی پڑتی ہے اس کے بے شمار سائیڈ افیکٹس ہیں پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا جب بھی وہ اس کو چھوڑے گا بیماری پھر آ جاتی ہے اب اس کے مقابلے میں جو نفسیاتی علاج ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں اس وقت دنیا میں نفسیاتی علاج کے تقریبا پانچ سو گلگ بھگت رہے ہیں اور ان میں سے سب سے پاپلر جو ہے وہ سی بی ٹی یا کاغنیٹیو بہیورد تھیرپی ہم اسے کہتے ہیں وہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ تھیرپی ہے اور پاکستان میں بھی وہی تھیرپی استعمال ہوتی ہے لوگ اسی تھیرپی سے اگاہ ہیں واقف ہیں اور تعلیمی اداروں میں اسی تھیرپی کو مہاری نفسیات کو سکھایا جاتا ہے یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اس کی کامیابی کی شرح 80 فیصد ہے اور اس کے سیشن کی تعداد پانچ سے بیس ہے میرے خیال میں بیس سیشن بہت زیادہ ہیں اور ایک کام پاکستانی کے لیے بیس سیشن کی فیصف اوڑ کرنا بہت مشکل ہے اس لیے ہم نے پاکستان میں نفسیاتی علاج کا ایک اور طریقہ مطارف کرایا ہے اسے ہم کہتے ہیں بریف سائیکو تھیرپی اور ہماری کامیابی کی شرح 98% ہے اور سیشن کی تعداد ایک سے چھے ہے اور عام طور پر لوگ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اب علاج میں بخصر آپ کو کئی علاج کے طریقے بتاؤں گا اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی خطرناک جسمانی بیماری نہیں ہے اگرچہ اس کی علامات ہارٹ ٹیک سے ملتے ہی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کبھی کوئی کسی فرد کو اس کی وجہ سے ہارٹ ٹیک نہیں ہوا نہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہوا ہے اب ہم بتائیں گے کسی اپنے کنٹول کیسے کرنا ہے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو پہلی بار انگزائٹی کب ہوئی ظاہر ہے کہ اس واقعہ کی آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی پھر اس تصویر کو بالکل سیاہ کر لیں اور پھر اس کو چھوٹا سا نکتہ بنائیں اور پھر تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوک ہے اس بندوک سے اس سیاہ نکتے کو فائر کریں ظاہر ہے کہ بندوک کے فائر سے وہ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ چیک کریں لائیں اس کو دوبارہ ذہن میں اگر دوبارہ ذہن میں پھر آ جائے پھر اسی طرح اس کو بلیک کریں بندوک سے ختم کر دیں بعض اوقات تو ایک ہی دفعہ ختم ہو جاتا ہے بعض تو تین چار دفعہ کرنا پڑتا ہے اور یہ طریقہ بڑا ہی موثر ہے اگر آپ اسے پراپلی استعمال کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کو انگزائیٹی محسوس ہو تو آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں سوچیں کہ آپ کے جسم کے کس حصہ میں انگزائیٹی کے اثرات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں پھر پانچ نمبے سانس لیں اور انکھیں بند کر کے ماضی کے خوشگوار واقعات کو اپنے ذہن میں لائیں وہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے زیادہ واقعات ہو سکتے ہیں جب وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے تصویر اس کی بن جائے تو اس تصویر کے رنگوں کو تھوڑا سا تیز کر لیں تصویر کو زیادہ برائٹ اور روشن کر لیں تصویر کو زیادہ کلیر کر لیں سائز کو ڈبل کر لیں آپ ظہر ہے کہ آپ خوشگواری کے احساسات بہت بڑھ جائیں گے تھوڑی دیر ان احساسات کو اپنے پورے جسم میں محسوس کریں اور اس کے بعد اسی انہی احساس کو محسوس کرتے ہوگے پھر آپ انگزائیٹی والی جگہ جو جسم میں تھی جہاں آپ کو محسوس ہو رہی تھی اس پر توجہ مرکوس کریں آپ تو آپ دیکھیں گے اب آپ کو پہلے کی طرح انگزائیٹی نہیں ہوگی اول تو ختم ہو کی ہوگی سامین محترم اگلا طریقہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جو ہی آپ کو انگزائیٹی ہو یعنی گھبرات ہو بے چینی ہو آپ راپ سے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے دل میں پانچ نبے سانس لیں اور پھر اپنے اس دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے آپ نے اس کی مالش کرنی ہے ہو سکت اس پر تیل لگا لیں اور اس کو ایسے ایسے اس کے مالش کرتے رہے ہیں یہ مالش آپ نے پانچ منٹ کرنی ہے اس کے بعد پھر اس حال سے دوسرے ہاتھ کی بڑی انگلی کی مالش کرنی ہے آپ نے مالش کرتے جائیں مالش کرتے جائیں کرتے جائیں حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گے اور آپ پرسکون ہو جائیں گے اب اگلا طریقہ ابھی بڑا دلچسپ ہے کہ جو ہی آپ کو انگزائیٹی محسوس ہو یعنی گھبرہات اور بے چینی محسوس ہو تو پھر آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں چند لمبے سانس لیں اور پھر اپنی ان دو انگلیوں کو اپنی آنکھ کے اس نیچے والے حصے میں آپ نے ایسے ایسے ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرتے جائیں اور ساتھ یہ ایک فکرہ رپیٹ کریں گے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کیفیت ابھی گزر جائے گی اس کو رپیٹ کرتے جائیں حتیٰ کہ ایک منٹ تک یہ آپ جائی رکھیں اور عموماً بیس منٹ کے بعد بیس سیکنڈ کے بعد انگزائیٹی ختم ہو جاتی ہے یہ بہت ہی محسوس طریقہ ہے اس کو بار بار استعمال کیجئے گا اب نیچ جو طریقہ ہے وہ بہت ہی محسوس ہے اس کو اب ذرا غور سے سنیے گا اس میں ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے انگزائیٹی کی کس علامت کو آپ پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں ویسے تو گھرہاڈ بے چینی سب کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ایک وقت میں ہم ایک ایک علامت کو لیں اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ پہلے مثال تو پر آپ کو گھرہاڈ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ باقی چھوڑیں یہ میری ختم کر دیں تو کلائنٹ جو ہے وہ ماضی میں اس دن کا صبر کرے ہیں جب پہلی بار اس کو گھرہاڈ ہوئی تھی اور اب وہ نوٹ کرے کہ زیرو اور ٹین کے پیمانے پر گھرہاڈ کتنی ہے تاکہ یہ اگر نوٹ کر لے گا تو آئندہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ہم نے پراغرس کی ہے یا نہیں کی ہے وہ کہتا ہے میری زیرو اور ٹین پر میری آٹھ مطلب آٹھ ہے ہم کرتے چلے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ یہ تیہ کر لے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک ہاتھ کریں ادھر یا ادھر یہاں آپ ٹیپنگ کرتے جائیں اور ساتھ ایک فکرہ ریپیٹ کریں گے اگرچہ مجھے گھبرہات ہے میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں اس کو تین دفعہ کرنا ہے پھر اگرچہ مجھے شدید گھبرہات ہے میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں سند کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں ایک بار پھر اگرچہ مجھے شدید گھبرہات ہے میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں سند کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں اس کے بعد آٹھ پوائنٹ ہیں جہاں آپ نے ٹیپ کرنا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے جہاں سے یہ بھمیں شروع ہوتی ہے اب یہاں ٹیپ کریں تقریباً آپ نے ایک بار دس ایک بار اس کو ٹیپ کر لیجئے گا اور ساتھ آپ فکرہ ریپیٹ کریں گھبراہٹ گھبراہٹ پھر سائیڈ پر آجائیں گھبراہٹ پھر آنکھ کے نیچے آجائیں گھبراہٹ پھر ناکھ کے نیچے آجائیں گھبراہٹ پھر ہنٹوں کے نیچے آجائیں گھبراہات 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 پھر یہ جو کارلر بون ہے یہ ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے نیچے ایک انچ نیچے پھر آپ ایسے ٹیپ کریں اور فکرہ وہی گھبراہات 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 پھر اسی طرح یہ جو بگل کے نیچے چار انچ اوپر چھوڑ لیں اور اس کے نیچے یہاں ٹیپ کریں فکرہ وہی ہوگا گھبراہات 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 اور آخری پھر یہ ہے سر کے پیشے والے سر میں آپ تھپ تھپ آئیں گے پھر فکرہ وہی ہے گھبراہٹ 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 یہ پہلا راؤنڈ ہے اب دوسرے راؤنڈ میں آپ نے پھر یہاں سے شروع کریں گے فکرہ تھوڑا سا اور کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں یا پرسکون 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 یا سکون کوئی بھی کہتے جائیں پرسکون 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 ہونے کے انتخاب کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پرسکون 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 اور آخری یہاں آپ کریں گے پرسکون اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ کمز کے ماں آپ کو دس بار ایسے ٹیپ کریں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اور جب آپ اس طرح اس کو ہم ایک سٹ کہتے ہیں جب ایک سٹ مکمل ہو جائے پھر آنکھیں بند کر کے وہی صبر کریں کہ اب آپ کی انجائیٹی کتنی ہے وہی ماضی والا واقعات کریں گے وظہرہ کب آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے اگر آٹھ تھی تو اب وہ چھئی پر ہوگی اب اس کے بعد اسی طریقہ کار کو دوبارہ دورائیے گا یعنی دو دفع دو راؤنڈ ہوں گے اور پہلے ایک طریقہ ہوگا ایک سٹ ہوگا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا عام طور پر آپ یہ کرتے جائیں سٹ میں دو راؤنڈ ہوتے ہیں اور چیک کرتے جائیں کرتے جائیں چیک کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد انگزائیٹی آپ کی ختم ہو جائے گی یہ طریقہ بہت موثر ہے لیکن انگزائیٹی کے لیے آپ صرف لفظ انگزائیٹی نہ استعمال کریں بلکہ انگزائیٹی کی جو علامات ہیں ایک وقت میں ایک لیں مثال کی طور پر مجھے گھبرات ہے تو میں پہلے گھبرات ختم کروں گا پھر مجھے بچینی ہے پھر میں بچینی ختم کروں گا پھر مجھے موت کا خوف ہے پھر موت کا خوف یعنی اس طرح ایک ایک کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس انگزائیٹی سے آپ کو نجات مل جائے گی اس کے علاوہ آپ جو ہیں ایک مہاری ناؤر بھی خیال کہتے ہیں کہ آپ روزانہ ورزش کریں یہ ورزش ہے یہ بہت ہی محسر انسانی صحت کے لیے اور یہ دپریشن کو بھی کم کرتی ہے اور انگزائیٹی کو بھی اس کے لیے آپ پسندیدہ کھیل کھیلیں صبح کی سہر کریں اس کے علاوہ خوب ہنسیں جب بھی انسان ہنستا ہے اس کے اندر سے ایک ہارمون لکلتا ہے جو انسان کو بہت سکون دیتا ہے یہ بھی ایک بہت موسط طریقہ ہے اور نیکس یہ ہے کہ آپ کی نیند بھرپور ہونے چاہئے اگر آپ کی نیند بھرپور نہیں ہوگی تو آپ کی انگزائیٹی جلدی ختم نہیں ہوگی کچھ چیزوں سے آپ رہز کریں ان چیزوں میں ہے کہ سگرٹ بلکل چھوڑ دیں بہتر ہے کافی سے بچیں چائے سے بچیں جو ڈرنکس سوڈا وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے بچیں چینی کم کریں چاکلیٹ بھی چھوڑ دیں آپ اب ان طریقوں میں سے آپ سارے طریقے استعمال کریں جو آپ کو زیادہ موثر لگے آپ اس کو پھر ریپیٹ کرتے جائیں لیکن اگر پھر بھی آپ صحت مند نہ ہوں پھر بھی آپ کی انگزائیٹی سے آپ کو نجات نہ ملے تو پھر کسی اچھے مہر نفسیات سے ملے خاص اپر وہ مہر نفسیات جو بریف سائیکو تھرپی کا مہر ہو اور اسے ہی ہوگا کہ آپ ایک ہفتے میں انشاءاللہ انگزائیٹی سے نکل جائیں گے میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکو گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمت کی وقت دیا ہمیں ٹائم دیا اور اب میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اسی جو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و کارب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انگزائیٹی سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اور وہ آپ کو ظاہر ہے کہ یہ صدقہ جاری ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں گا ایک پر پھر شکریہ خدا حافظ